حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو ایک یہودی اور مسلمان کا دوستانہ تھا تو وہ یہودی سے وہ مسلمان دوست روز کہتا تو مسلمان ہو جا وہ ٹال دیتا کہتا چلی یا ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی جس طرح انسان ٹال مٹول کرتا ہے نا اپنے جملوں میں وہ ٹالتا وہ کہتا نہیں یار تو مسلمان ہو جا تو میرے دین میں آجا میرا دوستانہ بھی ہے پیار بھی ہے تعلق بھی ہے میں چاہتا ہوں مذہب بھی ایک ہو جائے عقیدہ اور نظریہ بھی تو مسلمان ہو جا جب اس نے کئی دنوں اسرار کیا اور بات کو نہ چھوڑا تو یہودی بول پڑا کہنے لگا یار میں نے دو اسلام دیکھیں بتا کونسا اختیار کروں دو اسلام دیکھیں کہ دو اسلام کونسا کہنے لگا ایک اسلام وہ ہے جس پہ تُو عمل کرتا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جس پہ حضرت باجزید بستامی عمل کرتے ہیں میں نے دو اسلام دیکھیں ایک میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو ماذا اللہ تُو بھی میرے ساتھ پیتا ہے حالانکہ تُو مسلمان ہے اگر میں جوا کھانے جاتا ہوں تو تُو بھی میرے ساتھ جاتا ہے حالانکہ تُو مسلمان ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں تو تُو دس مجھ سے بڑھ کے بولتا ہے حالانکہ تُو مسلمان ہے اگر میں چوک میں کھڑے ہو کر مازاللہ بہن بیٹی بہو پہ گندی نظر ڈال رہا ہوتا تو تو بھی ڈال رہا ہوتا ہے حالانکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے ہم دونوں پارٹنر ہیں بزنس کرتے جہاں سے حرام کمائی میں کھاتا تو بھی وہیں سے کھاتا ہے حالانکہ تو مسلمان ہے کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے اور ایک اسلام حضرت باجزید بستامی کا ہے اس کی میں نے نظر کو بھی پاک دیکھا ہے جسم کو بھی پاک دیکھا ہے روح کو بھی پاک دیکھا ہے مسلمان جائیں تو ان کو بھی اس کے پاس سکور ملتا ہے بے ایمان چلے جائیں تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے ایک اسلام تیرا ہے ایک اسلام حضرت باجزید کا ہے تو بتا کون سا دین قبول کروں اگر تو تیرے والا اسلام ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کلمہ ہی ایک پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ باقی تو سارے کام وہی ہیں جو حدیوں والے حسانیوں والے کافروں والے تو ٹھیک ہے پڑھا دے پڑھ لیتا ہوں ایک کلمہ کا بھی فرق ہے اور اگر اسلام وہ ہے جو حضرت باجزید کا ہے تو پھر تو نا میرے ساتھ گفتگو کر پھر حضرت باجزید کو کہے مجھے آکے کہیں اس لیے کہ اگر اسلام وہ ہے جس کی حضرت باجزید جس پر عمل کرتے ہیں تو میں کل بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم بڑے تگڑے مسلمان ہیں تگڑے لیکن حال یہ ہے کہ رمضان میں جب سمو سے دکھتے ہیں جو رمضان میں بھی سمو سے دکھتے ہیں جس نے روزے رکھا ہوا ہے دکاندار میں وہ بھی گندے تیل میں سمو سے نکال رہا ہے گندے تیل رمضان المبارد میں بھی جو پکوڑے بیچ رہا ہے تو اس نے وہ والا بیسن خریدا ہے جو سب سے سستہ ملتا ہے اے مسلمان موسیقی